بسم اللہ الرحمن الرحیم آج مولانا صاحب نے اٹھائی پارے پڑھائے الحمدللہ ماشاءاللہ دردائی قیرد مولانا کو پون پارا رہ گیا جیسے اور چیزوں کی ریایت کرنا ہے اس میں مولانا کے شکریہ کی بھی ریایت کرنا ہے ان کو بھی تو تینکیو بولنا ہے ہمارے دو سے ایک جگہ نماز پڑھانے کو گئے چند سال پہلے کی بات ہے ترابی پڑھا کیا ہے میں نے کہا یار ایسا رہا کہنے کے بہت اچھا رہا تو میں نے کہا سب ٹھیک ٹھاکتا ہے تو کہنے کے کمبختوں نے صرف جزاک اللہ کہہ دیا سورہ حدیث جو پہلے پڑھا گیا ہے ایمان والوں کا اور اس کے ساتھ منافقین کا جو انجام کل قیامت میں ہے اس کو خصوصیت سے بیان فرمایا گیا ہے نفاق جیسے میرے دوستو شرک سے بچنا ہے ایسے ہی منافقت سے بھی بچنا ہے جیسے شرک بری بات ہے اور شرک سے جو ہے وہ آدمی کا انجام خراب ہوتا ہے ہپوکریسی جو ہے منافقت جو ہے اس سے بھی انجام خراب ہوتا ہے یہ منافقت عقیدے کی بھی ہوتی ہے یہ منافقت عمل کی بھی ہوتی ہے یہ منافقت قول کی بھی ہوتی ہے بات کی بھی ہوتی ہے اصل منافقت عقیدے کی کہلاتی ہے عقیدے کے اعتبار سے جو آدمی اندر سے غیر مسلم ہو اور ظاہر سے اپنے کو باہر سے مسلمان ظاہر کرے یہ منافقت ہے عقیدے کے اعتبار سے کون خراب ہے یہ حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معلوم ہو سکتا تھا چونکہ یہ دل کی چیز ہے تو وحی کے ذریعے سے سرکار کو بتایا جاتا تھا کہ کون منافقت ہے کون نہیں بعد میں جو ہے وہ عقیدے کے جو اصل منافقت ہے وہ نہیں معلوم ہو سکتی علماء نے فرمایا کیونکہ اگر آدمی اپنے زبان سے ظاہر کر رہا منافقت تو پھر چھپایا کہاں اس نے ظاہر کر دیا بعد میں جو چیز منافقت کی پائی جاتی ہے وہ زیادہ تر یعنی جو جانی جا سکتی ہے وہ عملی منافقت کی ہے عقیدہ کا منافقت کون ہے کون نہیں وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے کسی پر حکم نہیں لگا سکتے کسی کے دل کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ اس کے دل میں کیا ہے عملی منافقت ہوتی ہے عملی منافقت جو ہے وہ آدمی کو غیر مسلم تو نہیں بنا دیتی جیسے کہ عقیدے کی منافقت غیر مسلم بنا دیتی عقیدے کی منافقت غیر مسلم ایسے بناتی ہے کہ منافقین کو پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا اس کے اوپر سے مشرکین کو ڈالا جائے گا کیونکہ منافقت میں دھوکہ بھی تھا ساتھ ساتھ اور انسانوں کو بھی دھوکہ تھا اور اللہ کے ساتھ میں بھی گیم تھی تو اس لئے فرما اندر منافقی نفی الدر کی لسفل ان کو پہلے نیچے ڈالا جائے گا جہنم میں پھر کافروں کو اور مشرقوں کو ڈالا جائے گا عقیدے کی منافقت اتنی بری ہوتی ہے اور جو اعتقادی منافقت ہوتی ہے وہ غیر مسلم نہیں بنا عملی منافقت جو ہوتی ہے وہ غیر مسلم تو نہیں بناتی لیکن حضور پاکس صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ارشادات میں یہ فرمایا ہے کہ یہ بھی پکہ منافق شمار ہوتا ہے اگرچہ کہ اپنے کو مسلمان کہہ رہا ہو وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَا أَنَّهُ مُسْلِمْ اگرچہ کہ وہ نماز بھی پڑھتا ہو اور اگرچہ کہ دعویٰ بھی کرتا ہو کہ وہ مسلمان ہو اس زمانے میں مسلمان جس چیز کا شکار ہے میرے دوستو وہ عملی منافقت ہے وہ بہت بری چیز ہے آدمی ایک طرفہ ہونا چاہیے آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں ہونا پکے مسلمان ہونے کو پکے مومن ہونے کو بہت زیادہ ایکسٹیم ہو جانا کہتے ہیں لوگوں کی زبان پر لبرل ہونا چاہیے آدمی میں غصات ہونی چاہیے آدمی میں تنگ نظری نہیں ہونی چاہیے آدمی میں روشن قیال ہونی چاہیے یہ سب الفاظ شیطانی الفاظ ہیں شیطان نے اس کو زخروف کہتے ہیں یعنی کوٹڈ کر کے الفاظ کو تاکہ لوگوں میں وحشت نہ ہو وہ بیان کرتا ہے ہر دنیا کی ہر چیز میں ہر فن میں جتنے آپ پختے ہوں گے جتنے ماہر ہوں گے اتنے اچھے ہیں تو مذہب ایسی چیز ہے کہ اس میں آپ پختے ہوں گے ماہر نہیں ہوں گے اس کی بارکیوں کی ریایت کرتے ہوں گے تو برے ہو جائیں ایسی کسی ہو سکتا ہے کسی بھی بیلدنگ کے فاؤنڈر یعنی فاؤنڈیشن اگر اس کا مضبوط نہیں ہے تو وہ بیلدنگ کھڑی نہیں رہ سکتی اب آپ کہیں گے یہ فنڈیمنٹلیسٹ ہے بیلدنگ فنڈیشن اگر مضبوط نہیں رہے گا بیلدنگ اگر فنڈیمنٹل نہیں رہے گی ایک اتبار سے بول رہا ہوں میں سمجھ میں آنے کے لیے تو کہاں کی بیلدنگ ہے وہ کمپنیاں بننے والی چیزیں پروڈیکشن ساری دنیا کے اندر ساری چیزوں کے اندر یہ ہے اور فنون کے اندر بھی یہی بہت ہے ڈاکٹر جتنا ماہر ہوگا اتنا اچھا ہے جتنا اپنے فن کا کامل ہوگا انجینئر اپنے فن کا جتنا کامل ہوگا لائر اپنے فن کا جتنا کامل ہوگا تو مذہب ایسے کیسی چیز ہو جائے گی کہ صاحب اس میں آدمی جو ہے نا آدھا تیتر آدھا بٹے رہے اے ری صاحب بلکل تھوڑا سا وسط ہونی سے یہ وسط نہیں ہوتی ہے ہپوکریسی ہے ہپوکریسی کو منافقت کے لیے لفظ منافقت چونکہ پسند نہیں کیا جاتا لوگ وحشت کھائیں گے اس لیے اس کے لیے وسیع الظرفی وسیع الخیالی روشن خیالی لیبرل ہونا تھوڑا سا فلکزبول ہونا ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں نہ ماں باپ اولاد کے بارے میں پسند کرتے ہیں کہ وہ پکے دیندار ہو نہ بیویاں شوہروں کے بارے میں پسند کرتے ہیں کہ وہ پکے دیندار ہو نہ شوہر بیویاں کے بارے میں پسند کرتے ہیں کہ وہ پکے دیندار ہو عمل کے منافق ایسے ہوں گے کہ وہ عقیدے تک لے جائے گی ان کی منافقت ان کو عقیدے کا منافق بنا دے گی اس کو وہ تو اس وجہ سے جیسے شرک سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا ہے جدو جہد کرنا ہے ایسے ہی منافقت سے بھی بچانا ہے بے شمار جگہوں پر منافقین کا بہت تفصیلی تذکر اللہ پاک نے فرمایا ہے تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ ان کو اللہ کی سیڈ میں رہنا ہے بس اللہ کے رسول کی سیڈ میں رہنا ہے اپنے اسلام سے وابستگی رکھنا ہے اسلام میں کامل ہونا ہے اسلام میں ہر چھوٹی بڑی چیز کو اپنانا ہے حضور پاک شاہ السلام کی ہر چھوٹی بڑی سنت کو اپنانا ہے اسلام میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوا کرتی سب چیزیں بڑی ہی ہیں سنتوں میں کوئی چیز چھوٹی نہیں ہوا کرتی سب سنتیں بڑی ہیں وہ جو چھوٹی بڑی کی تقسیم ہیں ان کی آپس میں ہیں آپس کی تقسیم ہے وہ ذاتی تقسیم نہیں ہوتی اس کو اضافی تقسیم کہتے ہیں جیسے مائنریٹی اور میجریٹی یہ تقسیم اضافی ہے اب ہندوستان کے اندر مسلمان مائنریٹی کے اندر ہیں اقلیت میں ہیں آپ کو پتہ ہے کہ وہ کیسی اقلیت ہے وہ ایسی اقلیت ہے کہ پورے پاکستان کے ڈبل مسلمان مار رہتے ہیں وہ ایسی اقلیت ہے کہ پورے سعودیہ کو پورے جنہ والا یعنی وہاں کے پورے یونائٹیٹ کیا بولتے ہیں دبائی فبائی جتنے بھی ہیں ان سب کو ملائے تو اس کا عشر اشیر دسوہ حصہ نہیں بیسوہ حصہ بھی نہیں پچاسوہ حصہ بھی نہیں تو اقلیت تو ہے مگر کیسی اقلیت ہے یہ اس کو اضافی تقسیم کہتے ہیں یعنی غیر مسلم کی مقابلے میں کم ہیں اپنے ذات میں کم نہیں اس لئے سنتوں میں کوئی سنت چھوٹی بڑی نہیں ہوا کرتی اللہ کے حکام میں کوئی حکم چھوٹا بڑا نہیں ہوا کرتا اسلام کی باتوں میں کوئی بات چھوٹی بڑی نہیں ہوا کرتی سب بڑی ہی ہوتی ہیں سب سنتیں بڑی ہیں تو یہ ہے کہ ہمیں جو بات بتائی گئی وہ یہ ہے کہ مذہب اسلام کو پوری طریقے سے قبول کرنا ہے عقیدہ کے اعتبار سے بھی عمل کے اعتبار سے بھی معاشرت کے اعتبار سے بھی کلچر کے اعتبار سے بھی تہذیب کے اعتبار سے بھی ثقافت کے اعتبار سے بھی معاملات کے اعتبار سے بھی خوشیوں کے اعتبار سے بھی غموم کے اندر بھی صدمات کے اندر بھی غربت میں بھی امارت میں بھی امیر ہو تب بھی آدمی مذہب اسلام کا پابند ہو غریب ہے تب بھی آدمی پابند ہو مرد بھی عورت بھی اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ پاک نے اپنے لئے پسند فرما لیا ہے بحث دین ہونے کے ہمارے لئے اب ہم کو سوائے اس اسلام والے دین کے رخ پر کوئی عمل انجام نہیں دینا ہے اب مسلمان اس کے اگر کوشش کریں کہ کوئی عمل اسلام کے خلاف نہ ہو تو کتی محنت کی ضرورت ہے اس لئے کہ کہیں پہ بھی ہمارا رخ صحیح نہیں ہے اور جب مسلمان بحثیت مجموعی پورے دین کو اختیار کیا ہوا نہیں ہوتا ہے تو اللہ پاک کی مدد اس کے ساتھ میں نہیں رہتی آج پوری دنیا کے مسلمان سے مدد اٹھی ہوئی ہے کیوں اس لئے کہ وہ مذہب اپنے کو کہتا تو ہے مسلمان لیکن کیسا اس کا اسلام ہے خود اس کا گربان میں اپنے موں ڈال کے وہ بول سکتا ہے کہ اس کا اسلام بچائے صحیح ہے سرسری اسلام ہے ظاہری اسلام ہے شوپوٹپ کا اسلام ہے بولنے کا اسلام ہے پکا اسلام تو نہیں ہے وہ جیسے صحابہ کرام کا تھا جیسے اولیاء اللہ کا تھا جیسے تابعین کا تھا جیسے تابعین کا تھا جیسے ہر زمانے کے اللہ والوں کا ہوتا ہے نیک لوگوں کا ہوتا ہے نیک لوگوں والے طریق پر کم از کم آدمی رہے اپنے شکل و صورت سے اپنے ظاہر سے اپنے اخلاق سے اپنے صفات سے اس کے اندر اللہ پاک روح بھی ڈال دیں گے جان بھی ڈال دیں گے سنانچہ اللہ نے منافقین اور ایمان والوں کا جو بیان فرمایا ہے اس موقع پر دو تین جگہ پر اس کا ذکر آ جایا ہے اس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ تو کل قیامت میں ان کا جو نور ہوگا ان کے سامنے ہوگا قیامت میں ہر آدمی کو اپنے نور میں چلنا ہے ایک موقع فر ظلمت نام کی چیز ہے قیامت میں موقع فر ظلمت مطلب ایسی گھاٹی سے انسانوں کو گزرنا ہے جس میں اندھیرہ ہوگا بلکل اندھیرہ اور آپ کو پتا ہے کہ یہ اندھیرہ کتنا ہوگا ایک ہزار سال تک ہوگا ایک ہزار سال کا ہے موقع فر ظلمت سال دو سال چھے مہینے دس مہینے اپنی عمر ایک ایج نہیں ہے ایک ہزار سال کا ہے موقع فر ظلمت اس میں ہر آدمی کو چلنا ہوگا جنت کی طرف اور درمیان میں جہنم پڑے گی تو ایمان والوں کے پاس جو ایمان کا نور ہے اس نور میں آدمی چلے گا اور ہر آدمی اپنے ایمان کے نور میں چلے گا یہ ایسے بلب نہیں ہے کہ اس کی ایک روشنی ہے وہ چار آدمیوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے لوگ اس میں سے گزرے نہیں عجیب شکل آخرت کی احوال بالکل الگ ہیں دنیا پر قیاس کرنے کے نہیں ہوتے وہ اسی لئے تو اس کی فکر زیادہ دی گئی اسی لئے تو سرکار کو اصل اس کی فکر دی یہ امت کا کل کیا ہوگا قیامت میں کیا ہوگا مرنے کے بعد کیا ہوگا اللہ پاک کو بھی سب سے زیادہ اللہ پاک نے اسی کی طرف توجہ دلایا ہے دنیا کے حالات کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو انسانوں کو پیش آنے ہیں بعد میں تو اس موقف ظلمت میں قیامت میں جو لوگوں کو چلنا ہوگا تو ایمان والے اپنے نور میں چلیں گے منافقین جو ہے ان کا نور ایسا ہوگا کہ اگر وہ چلنا چاہیں گے تو ان کو نور نظر آئے گا لیکن جب چلنے لگیں گے تو وہ ختم ہو جائے گا چونکہ یہاں پر ڈوبلیکیٹ تھا معاملہ ہپکوریسی تھی تو وہاں پر اس کے ساتھ برطاؤ کیا جائے گا اس کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ منافقین اور منافقات ایمان والوں سے کہیں گے کہ ذرا ٹھائرو ہم تمہارے نور میں چلنا چاہتے ہیں تھوڑا سا تمہارے نور سے فائدہ اٹھا کے ذرا یہ مسئبت کٹ لیں ہزار سال کی مسئبت ہے تو ایمان والے کہیں گے کہ بھئی تمہارا نور پیچھے ہے تم دیکھو پیچھے وہ پلٹ کے دیکھیں گے تو ان کو ایسا لگے گا جیسے پیچھے ان کا نور ہے وہ گئیں گے چلو ہمارا نور پیچھے ہیں وہ آپ اس سے تھوڑا سا استفادہ کر کے پھر چلتے ہیں آگے تو پلٹ جائیں گے جیسے ہی پلٹیں گے تو فضور بینہم بسور ایمان والوں کے درمیان اور منافقین کے درمیان میں دیوار کھڑی کر دی جائے لہو باب اس کو دروازہ ہوگا باطنہو فی الرحمہ وظاہرہو من قبلہ العذاب اس دیوار کا اندر کا جو حصہ ہوگا ایمان والوں کے طرف کا وہ رحمت کا ہوگا اور بیرون کا جو حصہ ہوگا منافقین کی طرف کا وہ عذاب کا ہوگا قریبی نہیں آسکیں گے ہاتھی نہیں لگا سکیں گے کہ اس دروازے میں سے گھس کے ایمان والوں کی سیڈ میں آ جائیں وہ پارٹیشن کر دیا جائے گا کیونکہ کل قیامت کے اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ اچھوں اور بروں کو مکس ہونے نہیں دیا جائے گا ایسی شکلیں لائی جائیں گے کہ ومتاز علیوں وہاں پہ مکس نہیں ہے جو مجرم ہیں وہ ان کی سائیڈ الگ ہوگی ان کا گروپ الگ ہوگا ان کے بڑے الگ ہوں گے ان کے جھنڈے الگ ہوں گے جن لوگوں کے ساتھ میں کھڑے ہوں گے ان کا انجام الگ ہوگا اور جو نیک لوگ ہوں گے اچھے لوگ ہوں گے ان کا الگ ہوگا تو اس لئے یہ پکاریں گے ایمان والوں کو کہ کیا ہم دنیا میں تمہارے ساتھ نہیں تھے وہ کہیں گے کہ تھے تو تم ہمارے ساتھ لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنے میں ڈالا فتنے سے بچنے کی فکر ہی نہیں کرتے تھے ایمان کو خراب کرنے والی چیز اعمال کو خراب کرنے والی چیز اخلاق کو خراب کرنے والی چیز جو فتنے ہوتے تھے فتنوں سے اپنے کو بچاتے ہی نہیں تھے بس جو فتنہ سامنے آیا انجوائی کرنے کے لیے آگے نکل گئے اور تم ہمارے اوپر حالات کا انتظار کرتے تھے ایسے ہی ہیں دیکھو تھوڑے دن میں دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے تھوڑے دن میں دیکھو ان کا کیا ہوتا ہے وَتَرَبَّسْتُمْ وَرْتَبْتُمْ اور تم شک کرتے تھے اللہ کی اور اللہ کی رسول کی باتوں میں تبیتوں نہیں چلتے تھے اس پر اعتماد نہیں تھا پورا وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِ اور لمبے لمبے منصوبے اور پلان یہ تم کو دھوکے میں رکھتے تھے ذہن میں بس یہ ہوتا تھا کہ ذرا یہ کرلوں ذرا یہ کرلوں ذرا یہ کرلوں یہ ہو جائے یہ ہو جائے بزنس جو ہے نا سٹل ہونا ہے تو وہ ایسا ہونا پڑے گا مجھے فلان جگہ پر سٹل ہونا ہے تو وہ ایسا کرنا پڑے گا یہی لمبے پلاننگ صبح سے شام تک شام سے صبح تک وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِ حَتَّى جَا عَمْرُ اللَّهِ یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہاری موت آگئی شک میں تمہاری موت آئی لمبے لمبے پلاننگ میں منصوبوں کے اندر تمہاری موت آگئی ہمارے خلاف تمہارا کو انتظار کرنے میں موت آگئی اور اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا رکھنے میں تمہیں موت آگئی اور پھر پلس اس کے ساتھ ایک اور چیز ہو گئی وَغَرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ اور جو اصل دھوکے باز ہے یعنی شیطان اس نے تمہیں دھوکہ دے دیا اس میں اتنا بیزی کیا ایسا انوال بھی کیا اس میں کہ سوچنا اور تیاری کرنے کا موقع ہی نہیں ملا بس ایسے اوپر ہی اوپر ہی اوپر ہی سنتے رہے اور اس کو سیریز نہیں لیا وَغَرَّتْكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورِ شیطان نے اس طرح دھوکہ دے کہ تم کو بکڑ دیا فَلْيَوْمَ لَا يُقَدُ مِنْكُمْ فِدِّيَ وَلَا مِنَ الَّذِينَ کَفَرُ آج تم کو چھوڑا جانے والا نہیں ہے اور تمہارے سے کوئی بدلہ بھی نہیں لیا جائے گا آج کے تم کہو کہ تب یہ میرا بدلہ لے لو اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دو اتنا میں نے جائداد بنائی تھی وہ لے لو اتنا پیسہ میرا تھا وہ لے لو کچھ نہیں ہوگا اور نہ کافروں سے ہم اس دن فدیہ لینے والے ہیں مَاوَاكُمُ النَّار ٹھیکانہ جو ہے نا وہ جہنم ہو وَبِئِهِ مَوْلَاكُمْ وُسی سے تمہاری دوستی رہ گی جہنم سے اتنی تفسیر سے ہم سمجھاتے ہیں ایک بار تو تمہارا دل پیگلتا کیوں نہیں اَلَمْ يَعْنِي لِلَّذِينَ آمَنُوا اَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكِرِ اللَّهِ ایمان والوں کے لئے ابھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل نرم پڑ جائیں اللہ کے ذکر میں وہ ڈرنے لگ جائیں در کے اللہ کو یاد کرنے لگ جائیں در کے اللہ پاک کے احکام کی طرح متوجہ ہو جائیں خاص نصیحت کی جاتی ہے ایمان والوں کو کہ دیکھو جیسے پچھلے کتاب دیئے ہوئے لوگ تھے ان کے جیسے تم مت بنو ان کے ساتھ یہ ہوا کہ انہوں نے ٹائم بہت نکالا اب پھر دیکھیں گے پھر کریں گے پھر کریں گے پھر بدلیں گے پھر چینج ہوں گے فَقَصَتْ قُلُوبُهُمْ ان کے دل سخت ہو گئے اس میں اور جب دل سخت ہو جاتا ہے تو حق کو پھر قبول نہیں کرتا ہے وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ وَأَكْثَرْ فَاسِقُ بن گئے اللہ پاک کی حکم و دولی کرنے والے ہو گئے اس بات کو یاد رکھ لو کہ یہ دنیاوی زندگی ہے یہ کھیل ہے تفریح ہے زینت ہے ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے اور مال ایک دوسرے سے اپنے زیادہ سے زیادہ بنانے کی فکر کرنا ہے اور اولاد ایک دوسرے سے زیادہ کرنے کی فکر کرنا ہے یہ ساری کے ساری دنیاوی چیزیں جو ہیں بارش کی طرح سے ہیں اسے بارش آتی ہے اور دیکھ ایک دم اس کا اس سے آنے والی رویدگی اور لہلہاتے ہوئی چمن اور جنہ والا ہریالی سبزی یہ آدمی کو بہت بھلی لگتی ہے لیکن آپ دیکھیں گے کہ تھوڑے ہی دینوں کے اندر اس میں پیلاپنہ آجاتا ہے فَتَرَهُمُسْفَرَّ ثُمَّ يَهِجُ فَتَرَهُمُسْفَرَّ ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا پھر وہ اقدم چورا چورا بن جاتی جیسے یہ سمر ختم ہو جاتا ہے سمر آتا ہے یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد گرف شروع ہو جاتی ہے دیکھیں یہاں سے ماں تک پوری زمین جل جاتی ہے پورے پودے یہاں سے ماں تک وہ ہو جاتے ہیں کچھ نہیں رہتا زمین کے اوپر فرمنا کہ یہ جو چیزیں ہیں دنیوی زندگی کی یہ بلکل ٹیمپراری ہیں بلکل عارضی ہیں اس میں دل نہیں لگانا ہے یہ جو ہے وقتی طور پر اپنے ضرورت پورا کرنے کے لئے ہیں اصل چیز جو ہے وہ اللہ پاک کی مغفرت ہے اور اصل چیز جو ہے وہ اللہ پاک کی رضا ہے اور اس بات کو یاد رکھو کہ یہ جو دنیا بھی زندگی جس کو بتایا گیا ہے یہ دھوکے کا سامان ہے اس کا مطلب جس میں آدمی ایسے انوالو ہوتا ہے کہ جو اصلی زندگی کی تیاری کرنے تھی اس کا اس کو موقع نہیں ملتا اگر کوئی آدمی اس میں انوالو ہو گیا اس طرح سے اور وقت اس کا نکل گیا سمجھے دھوکہ کھا گیا ہوں اور نہیں ہے دنیاوی زندگی مگر دھوکے کا سامان پھر اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنی جان سے بھی اللہ کی بندگی کرو اور اپنے مال سے بھی اللہ پاک کی بندگی کرو متعدد جگہوں پر حق تعالی شانہو نے خرچ کرنے کے بارے میں ترغیب دی ہے اس میں سے ایک فرمایا کہ اللہ تعالی کے لئے خرچ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا وقت آ جائے پھر تم اس سے کہنے لگو کہ پروردگار ٹائم دے دیجئے صدقہ کروں گا اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں گا دیکھو تم سے پہلے لوگوں کو ہم نے دیا تھا اور یہی دیکھنا چاہتے تھے کہ وہ خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کیونکہ لے کے تو وہ نہیں گئے تم بھی لے کے نہیں جاؤں گے دیا اس لئے جاتا ہے کہ یہ ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے کہ یہ خرچ کرتا ہے کہ نہیں کرتا تو جیسے پچھلے لوگوں کو ہم نے تھوڑا سا ٹائم دیا اس کے بعد ان کو بلا لیا اب تم کو مستخلف بنایا تم کو ان کی جگہ پہ رکھ کے پھر تم کو دیا اب تم سے دیکھنا ہے کہ تم کیا کرتے ہو فرمایا کہ کیوں نہیں خرچ کرتے تم میراث تو میرے پاس آئے گی وارث تو میں ہوں تمہارے مالوں کا پہلے مالک میں تھا بعد میں وارث میں ہوں حجیب جملہ ہے قرآن پاک کی فرمایا کہ تم خرچ کرو پہلے میں مالک تھا میں نے دیا تم کو اب پھر اس کے بعد میں میں وارث ہونے والا ہوں اصل وارث کون ہے تمہارا آسمانوں اور زمینوں کی میرہ تو میری ہے اور پھر اس کے بعد یہ فرمایا کہ اس خرچ کرنے کے اندر تم کو رکاوٹیں پیش آسکتی ہیں ان رکاوٹوں کا مقابلہ کرو اور دین پر چلنے میں رکاوٹ پیش آسکتی ہے اس کا مقابلہ کرو اور فرمایا کہ دین پر چلنے میں زیادہ تر مخالفت کبھی بیوی بچوں کی طرف سے پیش آسکتی ہے اگر اس طرح وہ رکاوٹ بن رہے ہوں تو وہ تمہارے دشمن ہیں سمجھ جاؤ اولاد اس لیے نہیں ہیں کہ تمہارے دین میں رکاوٹ بنیں تمہارا شادی اس لیے نہیں ہوئی ہے تم کو بیوی اس لیے نہیں دی گئی کہ وہ دین میں رکاوٹ بنیں بعضی بیویاں اور بعضی اولاد تمہارے دشمن ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو بچہوں سے کہ تمہارے بیویاں تمہارے مال اور تمہارے اولاد اور تمہارے بچے یہ آزمائش ہے تمہارے واسطے اور آزمائش کس چیز کی ہے کہ کیا ان کی وجہ سے دین کو خراب کیا جاتا ہے یا دین کو محفوظ کیا جاتا ہے دین کے لئے آج میں جد و جہد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے اس کی طریقہ جگہ جگہ پر حق تعالی شان ہو نے دی ہے اللہ کرے کہ ہم جو کچھ اس وقت پڑھا گیا سنا گیا ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک اور چونکہ وقت بہت تھوڑا رہا ہے تو اس لئے بہت ہی مختصر جگہوں سے کہیں کہیں سے سنانے کی آپ کو کوشش کی گئی ہے چونکہ انشاءاللہ کل کے بعد جو ترابی ہوں گی وہ بہت مختصر ہوں گی آدھا پارا پان پارا اس طرح سے ہوں گی وقت بھی انشاءاللہ ہمیں زیادہ مل جائے گا تو پھر بہت سے قرآن پارک کے مضامین جو بہت خاص اسپیشل قسم کے ہیں وہ سیلیکٹ کر کے آپ کو اس میں سے سنانے کی کوشش کی جائے گی اللہ پاکہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے اللہم صلی علیہ سیدنا علیہ محمد علیہ سیدنا علیہ محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا اللہم اینکا عطوب کریم ومتحب العفا فعفو عنا يا کریم اللہم اتی نفوسنا تقواها وزکیها انت خیر من زکاها انت وليها ومولاها اللہم جنبنا الفضاحش ما ظهر منها وما بطن وبارک لنا في اسماعنا وابصالنا وقلوبنا وذریاتنا وطبع علينا انکانت التواب الرحیم اللہم این نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللہم طهر قلوبنا من المفاق اللہم طهر قلوبنا من المفاق اللہم طهر قلوبنا من المفاق واعمالنا من الريا والسنتنا من الكذب واعيننا من الخیانة وانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي صدور اللہم این نعوذ بك من فتنة المسیح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن القصبة والغفلة وصلي وسلم وبارک على سیدنا ومولانا محمد والی واصحابی اجمعین برحمتک يا رحمت اللہ